ہم غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک جگہ اشارت فرماتے ہیں جب وضو کر لیا تو ظاہری آزا تو پاک ہو گئے صاف ہو گئے ستھرے ہو گئے جن پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو صرف ان آزا کو پاک نہ کرے بلکہ دل کو گناہوں سے بھی پاک کرے جس پر خدا کی نظر پڑتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ گندہ دل لے کر حاضر ہونا یہ حیاء کے خلاف ہے گرچہ ظاہر پاک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ویسے ہی ہمیں حاضر ہونا ہے دل جو پاک ہوگا وہ اچھے اور امدہ اخلاق پنانے سے ہوگا دل جو پاک ہوگا وہ گناہوں کو چھوڑنے سے ہوگا ان کیفیات کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے کہ اللہ ظاہر دھونا تو میرا کام تھا وہ میں نے دھو دیا تیری بارگاہ میں توبہ کر کے حاضر ہوتا ہوں میرے باطن کو بھی پاک فرماتے ہیں جب ان کیفیات کے ساتھ انسان رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ نماز بنتی ہے مومن کی میراج پھر یہ ہوتی ہے اس حدیث کا مزداد کے جو کہا گیا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے پھر یہ نماز آپ کی میراج کا سبب بنے گی